بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو اپنے چینل علم کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو قرآن مجید انسان کے لئے اللہ کی ایک خاص نعمت ہے یہ انسان کے لئے باعث رحمت باعث بھرکت باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی برائیوں سے بچاؤ اچھائیوں کی رہ آلام و مسائب سے چھٹکارا دکھ تکلیف رنج و کلف سے بچاؤ کا طریقہ ہے امن و سکون کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے اللہ تعالی نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کازین کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا یہ کتاب اللہ کے امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا مو بولتا ثبوت ہے دوستو کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے جو اس کتاب کے ساتھ ٹکر لے گا وہ نیستو نابود ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ٹکر لینے والوں اور ان کی گستاخی کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کے باقیات سنائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے لوگوں نے قرآن پاک کی حفاظت کا یہ موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن پاک کا نسخہ ہوا میں آسمان کی جانب پرواز کر گیا لہٰذا اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اس سے قبل ہم اپنے اصل موضوع کے جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل علم کی بات کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو قرآن پاک کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بے شک بڑا ہی بھیانک ہے اور ہوگا بعض وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبرت کے لیے ایسے واقعات دنیا والوں کے سامنے لاتا ہے جو کہ اللہ کی کھلی نشانی ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بھی نشانیوں کے طور پر بیان کیا تاکہ امت محمدیہ اس سے سبق سیکھے اور ان گناہوں کی مرتقب نہ ہو جن کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں کو سزا دی اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو امت میں وہ تمام گناہ پائے جاتے ہیں جو وہ پچھلی قوموں میں موجود تھے لیکن یہ تو محض اللہ کے پیارے حبیب الرحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت ہے کہ اللہ کا اجتماعی عذاب اس امت پر نہیں آتا لیکن اللہ کی کچھ نشانیاں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں جو اللہ اپنے بندوں کی عبرت کے لیے ظاہر کرتا ہے آج جن عبرتناک نشانیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں قرآن کی گستاخی کرنے والوں کے انجام کے بارے میں یہ واقعہ شمالی فلپائن کے شہر غنغلی کے ایک مسیخ مبلغ کا ہے جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کافی عرصہ تک مسلمان رہا اسلام کی پیروی کرتا رہا اسلام کی تبلیغ کرتا رہا قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا لیکن اللہ کی اس نعمت کی ایسی ناقدری کی کہ دوبارہ اسلام کی دولت سے محروم ہوا اور مرتد ہو گیا دوستو کہتے ہیں کہ اس مسیح کا نام عمر اغیمو تھا اور پیداشی طور پر ایسائی تھا مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا لیکن پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر ایسائیت اختیار کی اور یوں ارتداد کا مرتقب ہوا جب دوبارہ اپنے مذہب میں لوٹا تو ایسائیت کے پرچار میں سرگرم ہو گیا اور ایسائیت کا مبلغ بن گیا اور ایسائیت کا واز کرنے لگا مسلمانوں کو تان و تشنی کرنا قرآن پاک کی تقضیل کرنا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اس کا مشغلہ بن گیا اور اس بارے میں وہ سخت الفاظ استعمال کرتا اور ایسائیوں کو خوش کرتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے ایسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے واز کر رہا تھا اور واز میں حضب معمول مسلمانوں اور قرآن پاک کو نشانہ بنا رہا تھا اور جوش میں آ کر کہنے لگا اگر تو قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے اور دنیا پر مذہب اسلام ہی واحد سچا مذہب ہے تو پھر اس قرآن کے نازل کرنے والے کو میرا چیلنج ہے کہ مجھے آج اپنے گھر صحیح سلامت جانے سے روک کر دکھائے جب وہ واز وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگا تو کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے راستے میں ایک چھوٹا سا نالہ پڑتا تھا گھر جاتے وقت اس نالے پر پہنچا تو پاؤں فسلا اور نالے میں گر گیا لوگوں نے اسے اٹھایا اور ہسپتہ لے گئے بظاہر کوئی چوٹ نہیں تھی لیکن اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی اور اس کو موت کے شکنجے نے جکر لیا تھا اور آخر وہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی لکمائیں اجل بن گیا اور اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے جو کہ اسی علاقے کے ایک عیسائی مبلغ کا ہے جو کہ کسائی تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے اس کے ہاتھوں کو جلا دیا اور اپنی ساری زندگی میں اس نے ہاتھوں کا علاج کروایا لیکن اس کے ہاتھوں کی جلن ختم نہ ہو سکی کیونکہ یہ عام آگ کا جلا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا دوستو ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ خود اپنی کلام پاک کی سورہ الحجر میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ذکر ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے اب جب کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو تو پھر کس کی جرت ہے کہ وہ اس کتاب کو چیلنج کرے یا اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ نے قرآن کو اس بات سے محفوظ فرما دیا کہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکے یا کچھ کم کیا جا سکے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حل ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے لہٰذا اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور محیہ فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی بھی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کا ایک اور واقعہ جو پاکستان کے ایک گاؤں دیرہ مراد جمالی کا ہے یہ واقعہ بھی اللہ کے موجزے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے اس حکم کی عملی نشانی ہے کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ دیرہ مراد جمالی کے ایک محلے میں ایک عورت چلہے میں آگ جلائے اپنے کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اچانک تیز ہوا چلی اور اس ہوا کی وجہ سے چلہے کی آگ سے کچھ چنگاریاں اٹھیں اور پاس ہی گھاس کے دیر میں جلی گئیں اور اس طرح اس دھیر کو آگ لگ گئی اور وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی اور ساتھ میں جڑے ہوئے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا گاؤں کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کو قابو کرنا مشکل تھا اس لیے سبھی لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے کہ اچانک اس گھر سے قرآن پاک کا ایک نسخہ اٹھا اور قبلہ کے جانب ہوا میں پرواز کر گیا اور پھر آسمان میں غائب ہو گیا کہتے ہیں کہ اس منظر کو سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ اللہ کی نشانی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ دو تین گھروں کا سارا سامان جل کر راک ہو گیا لیکن اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ کر لیا اللہ کی کتاب لارید کتاب ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا کہ یہ تو ہمارے آقا رحمت اللہ العالمین کی دعاوں کی برکت ہے کہ اللہ اس امت کے لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا ورنہ اس امت کے آج کے دور میں جو عامال ہیں ان سے ہر کوئی بخوبی واقع ہے دوستو ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام کیا جاتا ہے اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم یہ امیم کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین